موسیقی السلام علیکم دوستو آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ ہم پور امید ہیں کہ آپ کی یہ خوصلہ افضائی مستقبل میں نہ صرف پرقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا عدب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں شکریہ عدب سرائے راجہ گد قسط نمبر آٹھ مجھے شام اس پل پر میری جو چھاؤنی کو شہر سے ملاتی ہے اس پل کے اقب میں سٹیڈیم تھا اور سامنے دو رویا سڑک تھی لاہور شہر تھا پل کے نیشے ایک ڈیزل انجن شنٹ کرنے کی خالت میں آ جا رہا تھا کچھ آفتاب سے ملنے کا اثر تھا کچھ پل پر اچانک شام سے ملاقات ہو گئے پھر پل کے نیچے شنٹ کرتے ہوئے انجن نے احساس دلایا کہ میں بھی ایک ایسے ہی انجن ہوں میری منزل کوئی نہیں صرف میں آتا جاتا رہتا ہوں ان ساری باتوں نے یک لخت مجھے اداس کر دیا ان دنوں میری عادت تھی کہ جب بھی میں خود ترسی کا شکار ہوتا تو ہمیشہ لارنس باگ چلا جاتا پتہ نہیں لارنس باگ کا نام بدل کر کیوں جینا و باگ کر دیا گیا کچھ شہر والوں کی صلاح سے ملکہ وکٹوریا کا یہ بد اپایا جا چکا ہے یار دوستوں نے سڑکوں کے نام اسلامی کر دیئے ہیں پرانے شہروں کو نئے ناموں سے نماز دیا تاکہ پچھری تاریخ کا نشان نہ رہی نئی نسل پرانے مظالم کے نشانات نہ دیکھ سکے پھر ان کے دل میں وہ نفرت نہ جاک سکے جو ایسے سنبل دیکھ کر عموماً جوان سان لوگوں میں جاکتی ہے اس طرح بچے اپنے تاریخ سے بھی کٹے رہیں اور روایت کا حصہ بھی نہ من سکیں میں منٹے گمری ہوری کی طرف سے باغ میں تاخر ہوا چھوٹے سی چیز سول کے پاس میں نے اپنی موٹسائیکل پارک کی ایک ڈبیا سیپٹ کرو دی پلٹ کٹ ان چیر کے درختوں پر نظر ڈالی جو پہاڑوں کو چھوڑ کر شرمندہ شرمندہ میدانوں میں آباد ہو گئے تھے لیکن جن کے دل میں ابھی تک پہاڑوں کو دیکھنے کی آرزو اتنی شدید تھی کہ وہ آسمان کی طرف بہت اوپر نکل رہے تھے باغوں سے محبت کرنے والے لوگ بنچوں پر سڑکوں پر دھاس کے ٹکنوں پر موجود تھے کہیں دور ریسٹوران کی سپیکر سے گانے کی آواز آ رہی تھی کھلے لونوں میں اب اکتہ دکھا قبلے موجود تھے اگر میں گھنٹہ بھر پہلے یہاں پہنچتا تو کبوں کی ٹولیاں ہزاروں کی تعداد میں لونوں کے کھڑے پانیوں میں نہاتی نظر آتی میں بار بار آفتاب سے ملاقات کی جگالی ذہن میں کر رہا تھا سیمی کہاں تھی کیا اسے معنون تھا کہ آفتاب مرک چھوڑ کر جا چکا ہے وہ پنڈی میں کس کے پاس رہتی تھی کیا کرتی تھی سیمی جیسی لڑکیاں کس پدر بھی وہ پوک ہوتی ہیں جو پشتاتی نہیں اشکلہ حاصل کی کلا بازی کھا کر ملک التجا کا بچہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کیا لوگوں کے دل اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنی دل بہلانے کے لیے استعمال کیا جائیں کہیں دور باغ میں ایک کوئل بار بار بلک رہی تھی میں آہستہ آہستہ بابا ترچ مراد کے مزار کو جانے والی سڑک پر جا رہا تھا پھر میں نے سیمی کو دیکھا کافی فاسٹس وہ کافور کے درخت تلے زانوں پر سر دھڑے چکچاپ بیٹی تھی کافور کا درخت سیمی اور شام مجھے میرے خوابوں کا حصہ لگی میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب گیا اور دس بستہ اس کے پاس رٹ گیا اس نے آنکھیں نہ کھولی صرف آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے وہ چوختائی کی تصویروں میں بنے ہوئی غزال رو لڑکیوں کی طرح اس وقت عشق بلب تھی اس کی روح کا ہر مولیکیور کیوں زخمی تھا وہ عشق کے پانیوں میں یوں اتر رہی تھی جیسے شہر سیلاب کے پانیوں میں غرقاب ہوتے ہیں تم پنڈی سے کب آئیں سیمی سیمی نے جواب نہ دیا تم تم آفتاب کو البیدہ کہنے آئی تھی وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئے یعنی جو آنسو بہ رہے تھے وہ بھی خوشک ہو گئے غالباً یہ وقت راجہ گرد کا وقت تھا شاید میں نے اس مرتی ہوئی سیمی کو چھاؤنی والے پلکر سے دیکھ لیا تھا شاید اس متفن لاشی کی خوشکو میرے نتفنوں میں ائرپورٹ پر پہنچی تھی وہ اس قدر دبلی ہو چکی تھی کہ اس کی ناک کا تختہ اب چہرے کو دو حصوں میں تقسیم کرتا نظر آتا تھا ماتے کی ہڈی اگھرواں ہو کر آنکھوں پر چھجے کی صوت میں واہر نکل آئی تھی لپسٹک سے آشنا ہوں آج پھیکے بے رنگ اور جھڑ بیڑی کے بیروں کی طرح جھرییاں سے بھرے ہوئے تھے سارے چہرے کا ہاتھوں کا رنگ گرکان زیادہ تھا میں نے اس لاش کو ہاتھ ساتھ آیا تم ہونا کیوں اس نے آنکھیں کھولے بغیر کہا ہاں میں جانتی تھی تم آؤ گئے مجھے پتا تھا تم ایسے نہیں ہوئے تمہیں کیسے پتا تھا سینی میں نے حیران ہو کر کہا بس پتا ہوتا ہے پتا چلتا رہتا ہے لیکن پھر نہیں کیسے یعنی مجھے پتا تھا تم پہلے ائرپورٹ جاؤ گے پھر یہاں آگے لیکن کیسے کیوں کر کیا تم دیر وہ یہاں تھو میں نے ہی تو تمہیں ائرپورٹ بھیجا تھا کہیں جب تم موٹر سائیکل پر واپس آ رہے تھے تو میں نے ہی تو تمہیں آواز دی تھی بولایا تھا زور سے پوری طاقت سے کیا کیا کہہ رہی ہو تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ آج صبح آفتاب میں جب شیف کی تو اس کی تھوڑی پر گہرا کٹ لگ گیا تھا تمہیں دیکھا نہیں اس کی تھوڑی پر زفن تھا جاتے وقت میں حقہ بکہ رہ گیا جب آفتاب رخصت ہوا تو واقعی اس کی تھوڑی پر تازہ زفن کا نشان تھا تمہیں کیوں کر پتا چلا سینی بولو بتاؤ سینی نے کوئی جواب نہ دیا دونوں بازو بھیلے چھوڑ دئیے اور کفور کے درخت سے کمر لگا کر بیٹھ گئے میں دم دبائے پتے کی طرح اس کے پاس بیٹھا تھا اس کی آنکھیں بند تھیں پھر وہ حیات کی دنیا سے پرے بھی بہت گدھ جانتی تھی میں کھلی آنکھوں پاس تھا اور یہ بھی نہ جانتا تھا کہ اسے میرے آنے کی خوشی ہوئی ہے کہ غم دراصل مجھے کبھی علم نہ ہو سکا کسیمی کے پاس کس وقت جانا چاہیے اور کس وقت اس کے پاس سے اٹھ جانا بہتر ہے کس وقت وہ میری صحبت سے ادھب جاتی ہے اور کس وقت اسے میرے پاس رہ کر لکھ ملتا ہے دو طرفہ محبت میں گو مگو کی حالت نہیں ہوتی وہاں ہمیشہ لوہے اور مکنہ تیس کا مل ہوتا ہے خفگی ناراضگی غم کوئی بھی منفی موٹ کیوں نہ ہو ملاقات احساس خوشی کا باعث بنتی ہے ایسے عاشق بن بلائے مہمان کی طرح مزبان کے گھر داہل ہوتے وقت اندر باہر نہیں ہو رہی ہوتے ڈڑتے ڈڑتے میں نے اس کے گھٹنے پر خات رکھا تمہاری اس خوبی کا کالیج میں تو پتا نہیں تھا کسی کو تب مجھ میں یہ خوبی تھی ہی نہیں یہ سنسیٹیوٹی مجھ میں اب پیدا ہوئی ہے افتاب کو کھو کر لیکن کیسے کیسے تمہیں ان باتوں کی تلاح ہوتی ہے محبت کرنے والے دنوں پر تئی بھید کھولتے رہے ہیں آپ ہی آپ کوئی ہوں آپ ہی آپ یک دم اس نے آنکھیں کھول دی اندر جیسی ہوئی پرتشش آنکھیں پھر چھوڑا ہے اسے تم کیوں نہیں آئے آتو گئی ہوں پڑنی سے اسے ائرپورٹ چھوڑنے کیوں نہیں آئے وہ کافور کے پتوں کو مٹھی میں لے کر مسلنے لگی کیا کرتی ائرپورٹ پر آ کر اس کی زنجیر اس کی بی بی کے ہاتھ میں ہوتی میں تو اس کے رشتہ داروں کے سامنے رو بھی نہ سکتی تھی کھول در ایک موٹا سا آنسو اس کی گال پر لڑکھایا میرا خیال تھا کہ یہ آنکھیں اپنے کوٹے کے تمام آنسو بہا چکی ہیں بی بی آفتاب کی بی بی کیسا عجیب لگتا ہے کہ کہ یہ کوئی اور آفتاب کی بی بی ہو زیبا آفتاب زیبا آفتاب وہ زیبا کے لفظ کو یوں دہراتی رہی جیسے نئے کنچے لے کر کوئی بچہ انہیں حکیلیوں میں پھراتا ہے میری اقلدار سیکنڈیر میں نکلی تھی ان دنوں مامو کے گھر کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا پچھلے مسورے سوچ کر چھوٹی چھوٹی گلابی پلاسٹی کی گھٹنیاں بن گئے تھے ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ چیرہ دیئے بغیر اقلدار کا نکالنا نہ ممکن ہے میں راتوں کو لیٹے لیٹے ان سوچے ہوئی مسوروں پر زبان پھیرتا گھٹنیوں میں درد ہوتی اس درد میں ہلکی سی لذت ہوتی پھر یہ خوف مسلط ہو جاتا کہ جب ڈاکٹر چیرہ دے گا تو کیسی درد ہوگی بار بار آفتاک کی بیوی کا نام لے کر سنی بھی ایسی ہی خوف زیادہ لذت سے آشنا ہو رہی تھی وہ لندن میں اس کے ساتھ رہے گا اپارٹمنٹ میں میں چھت رہا اس کے گھر کی کھڑکی کے آگے تین جڑنیم کے گملے ہوں گے دروازہ کی کال بیل ہی ہوگی جب کبھی آفتاک کال بیل پر اپنی انگلی رکھے گا زیبہ اندر سے جا کر اس کے لئے درازہ کھولے گی لندن میں دھن شروع ہو گئے ہوگی زیبہ آفتاک کا تھنڈا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں پکڑے گی جو عذیت تم نے دیکھی نہیں سنی اسے تخیل کی مدد سے کیوں اس فدرجان لیوہ کر رہی ہو اس نے میری بات کا نوٹس نہ لیا اور وہ کافور کے پتے مسل تک بھی بھولے جا رہی تھی سردیوں میں گرم بھی راتوں میں ایک ہی تکیے پر سر دھڑے وہ آدھی آدھی رات تک پاتے کریں گی اور آفتاک اسے میرے متعلق ایسے سب کچھ بتائے گا جیسے میں حقیقت نہیں تھی ایک فہم تھی ایک ایمیجنیشن شاید اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی تکیے پر سر رکھ کر سبھی سوتے ہو لیکن کوئی بھی اسے آدھی آدھی رات تک پاتے نہ کرتا ہو سب اسی طرح ہوتے ہیں سب اسی طرح باتیں کرتے ہیں تم چپ رہو تمہاری کوئی شابی ہوئی ہے میں نے پورے دو سال اس لڑکی سے ایک طرفہ محبت کی تھی ایسی ایک طرفہ محبت جس میں اتنی امید بھی نہ تھی کہ میری محبت کو قبول ہی کر لیا جائے گا اب افتاک درمیان سے نکل گیا تھا ہو سکتا ہے یہ کافور کے درخت کا اثر تھا یا شاید جان بلب سیمی کے رسم کی خوشکو تھی وہ سکتا ہے کہ سارے باغ میں گرمی میں جھل سا ہوا اندھیرہ چھا گیا تھا پتہ نہیں کیا چیز تھی جس نے بغیر امید کے میرے حسنے بلند کر دیئے تھے اس وقت میں نے جسمانی جذباتی اور قلبی اشتہا بہت پڑھ گئی تھی میں کبھی ہستے چہروں سے پیان نہ کر سکتا شاید بہتے آنسو دیکھ کر میری روح میں کسی خاص قسم کا عمل جاری ہو جاتا میں نے اس سارے عشق کے اظہار کا ارادہ کر لیا جو ایک عرصہ سے میرے دل میں دسم تھا مجھے علم تھا کہ اس اظہار سے مجھے کچھ خاصلہ ہوگا نہ ہمدردینہ محبب وہ کسی اور نیوکلس کے گلد کسی اور محبب پر گھون گئی تھی میں جانتا تھا کہ جب تک میں اس کی خاطر اپنی ذات کو ملکاتا ہوں گا وہ میرے وجود کو برداشت کرتی رہے گی لیکن جہاں سے میری ذات کے تقاضی شروع ہوں گے وہ دڑیا کنارے کھڑی سیاہ چشمہ لگائے ڈوبنے والی کشتی کا منظر دیکھ کر ہاو سویٹ کہے گی اور پیٹ مول گئی میں اس کا کریڈٹ کارڈ تھا جسے دکھا کر بھوا کر وہ ہمیشہ آفتاب حاصل کرتی تھی میں ہیز ماسٹر وائس تھا جو ہی اس کی سوئی موسکر پڑھتی میں آفتاب پکارنے لگتا ہے اس سے پر کچھ نہ تھا اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود میں اس کے سامنے مجبور تھا میں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر پوچھا کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ کبھی آفتاب کو تنسل محبت تھی وہ ہسنی اس کا چہرہ مجھ سے اس قدر قریب تھا کہ باسی چنگن کی خوشبور کے بھابا کے میری طرف آنے لگے محبت پانے والا کبھی اس بات پر تو مطمئن نہیں ہو جاتا کہ اسے ایک دن کے لیے مکمل طور پر ایک شخص کی محبت حاصل ہوئی تھی محبت تو قیون ہر دن کے ساتھ آدھا چاہتی ہے جب تک روز اس تصویر میں رنگ نہ بھرو تصور فیڈ کرنے رکھی ہے روز سورج نہ چڑھے تو دن نہیں ہوتا اس طرح دس روز محبت کا آفتاب تو لو نہ ہو رات رہتی ہے تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے مجھے غم نے فلسفی بنا دیا ہے تمہیں کیا پتا زمین کا ہر قطع سورج کیوں مانگتا ہے جس شخص سے محبت ملے ہمیشہ اسی کے پاس رہنے کو کیوں چی چاہتا ہے وہ خدا جانے کب اور کیسے کتنی اردوسی پہ تھی اب وقت ہے اتر راچا گیت اب وقت ہے میں نے جی کی بات سندر اندر نہیں اندر کہا کچھ لوگوں کو ایک دن کے لیے بھی اپنا منچاہ آفتاب نہیں ملتا سینی اندھیروں کے متعلق کیا ارشاد ہے جو ہمیشہ روشنوں سے ہوتر رہتے ہیں میں نے پوچھا اس نے مجھ پر نظر ڈالی اور پھل لا تعلق ہو گئے اسے میرے اندھیروں سے کوئی دلچسپی نہ تھی میرے اظہار عشق سے اس کا وقت ضائع ہوتا تھا دراصل وہ کوئی ایسی بات سنھی نہیں سکتی تھی جس کا اس کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق نہ ہو اس کے اندر کہیں ایسا کٹ آؤٹ لگا تھا جو اپنا ذکر بند ہوتے ہی فور ڈن سالی بجلی کا کرنٹ پند کر دیتا اسے مجھ سے بڑی محبت کی کئیوں اب تو میں کوئی ثبوت بھی نہیں دے سکتی لیکن ففتیر میں وہ مجھ سے بڑی شبید محبت کرتا تھا کبھی کبھی مجھے لگتا میرے بغیر وہ مل جائے گا یا شاید یہ میرا رحم تھا ان باتوں سے حاصل سنے اس طور پر سے کیا بنے گا مجھے اب اپنا کچھ نہیں بنانا کئیوں تم اسے خط لکھنا چاہو گی نہیں کیوں کیا ملے گا خط لکتر میرے خط تو شاخوں پر ہی سوٹے نہ میں نے انہیں گلدان میں سجایا نہ کسی نے انہیں گلے کا ہار کیا میں نے اس کی کندے پر ہاتھ رکھا وہ اس طرح قسمائی جیسے غلطی سے تھنڈے پانے کا شاور سردیوں میں اپنے اوپر کھو جائے سنو سنیں تم موڈن لڑکی ہو تمہارے کٹے ہوئے بار ہیں لباس چال ڈھال سب موڈن ہے تم نے آفتاد کی نقل میں اپنے آپ کو مشرقی کر دیا اور دوسری چی یہ اور بات ہے لیکن اندر سے تم لیبریٹڈ لڑکی ہو خدا قسم ایسے لڑکی قتل کرتی تو اچھی لگتی ہے قتل ہوتی کچھ اوپنیشی لگتی ہے پھر میں کیا کروں فیلوں اس نے زیوہ کو مجھ پر کیوں ترجیح دی کیوں آج کا موڈن مرد اور عورت سمجھوتا کرتے ہیں ماحول سے اپنی غلطیوں سے وہ اب رات کے پہلے اندھیروں میں خور رہی تھی صرف اس کی آنکھوں کی دھسی ہوئی چمک صرف اس کی آنکھوں کی دھسی ہوئی چمک جگنوں کی طرح اندھیرہ روشن کرنا چاہتی تھی اس کی خاطر میں نے ایم میں چھوڑا دھر چھوڑا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا میرا دل مانے بھی دل مانتا ہے تو مر جانے کو جی چاہتا ہے آفتاب چلا گیا اب کچھ ہو تھوڑا سکتا ہے میں اس کو سمجھانے کے انداز میں بولا سنو سینی ان باتوں سے کچھ نفہ نقصان نہیں ہوتا کبھی یہ باتیں ہر جگہ ہر سمیں ہر رت میں یہاں وہاں ہوتی رکھتی ہیں تمہیں کبھی اس اعتقاد سے نہیں ہٹنا چاہیے کہ جیسی محبت اس نے تم سے کی پھر کبھی کسی سے نہیں کر سکے گا تمہیں کیسے پتا چلا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس وہ بارا شنبیلہ اور مہتاب تھا سینی میں نے کسی لڑکی سے اسے بات کرتے کبھی نہیں دیکھا لیکن تمہاری جانے وہ خود بخود کھیچتا جاتا تھا اس کی روپ اس کی سائیکی اس کا جسم سب تمہارے تابع تھے اسے نہ بدنامی کا ڈر تھا نہ بربادی کا بس وہ کھیچتا رہتا تھا خود بخود مائے فٹ اور تم چھوڑو کوئی اچھا خود بخود تھا اس کی اتنی آسانی سے چلا گیا ایسی شنبیلہ کو میں کیا بتاتا کہ میں اس سے پورے دو سال عشق کرتا رہا ہوں شائروں کا ایسا عشق لگن کے ساتھ میں ایسی لڑکی کو کیا بتاتا کہ کچھ لوگ پہاڑوں کی استانیت ہوتے ہیں جہاں سورج کبھی نہیں چمکتا جو سورج کی حددت کو خواہوں سے اخذ کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے جسم پر فشبو نہیں لگاتے دوسروں کے لباس میں لگی فشبو کو سانسوں سے اپنے اندر پہنچاتے ہیں مجھے تم سے محبت ہے سینو کیا یہ تمہارے لئے کافی ہو سکتی ہے میں نے لجاجت سے کہا آئی ام سورج لیکن میں تمہاری محبت کو کیا کروں گئی اس کا تو نکاح ہو گیا برا پر اثر پکے کاغس والا اسی نو بیہتہ بیوہ کی طرح وہ میرے کندے سے لگ کر پولے ہولے کرانے لگی اس نے اس کے سر میں نے اس کے سر کو بوسا دیا یہ بوسا میری روک کا توفہ تھا پھر میں نے اس کے ماتے کو چوما اس التفات میں میرے دل کا نظر آنا تھا آہستہ آہستہ اس کی گائے پر اپنے ہونٹ سب کیے میری ذات دست بستا جھوکی لیکن جس طرح وہ میرے الفاظ سے بے نیاز رہی اسی طرح میرے لمس سے بھی اس میں کوئی ہندت پیدا نہ ہوئی آئے میں مر جاؤ سیدھا نے کہا دو کمہوں والا بھارات والا ہم نے تو کبھی لڑائی بھی نہیں ہوئی ہم تو کبھی ایک دوسر سے ناراض بھی نہیں ہوئے یہ کیسی سزا دی مجھے کیوں فائم کیوں سنو سینو نہ شادی کا محبت سے تعلق ہے نہ محبت کا شادی سے ساختہ کو بے ساختہ سے کیا میں وہ یک دم سیدھی بیٹھ گئے کبھی کبھی سوشیولوجی کی کلاس میں وہ کسی پروفیسر سے بحث نہیں لگتی تھی تو اس کے چہرے پر ایسے ہی اتار چڑھاؤ آتے چاہتے تھے لیکن شادی کا رفاقت سے تو تعلق ہے ایک پلگ ایک شد ایک گھر سانجھے بچے ان چیزوں کو تم پورے طور پر اگنور بھی نہیں کر سکتے گئیو میں چھپ رہا وہ دیر تک میرا چہرہ دیکھتی رہی لیکن اسے دیکھنے میں میری پہچان نہ تھی وہ مجھ سے پڑے پروفیسر سکیل کی نگاہ سے ایک اہم مسئلے کو ایک تعلیم یافتہ لڑکی کی نگاہ سے دیکھ لی تھی وہ اس وقت الفاظ تلاش کر رہی تھی اسے کم بیلس والے لوگ چیک لکھتے وقت ذہن میں پرسہ لگاتے ہیں کہ کتنی لکن کا چیک لکھیں تو پیسل مل جائیں گے وہ بار بار موں کھولتی اور بند کر لگی اس کے اندر کا پریشر کھولنے کے لیے بڑھ ترار تھا لیکن ناکاس کی کوئی صورت نہ تھی شاید اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اس کے سر ماتے اور دانوں کو چون چکا تھا میں پنڈی واپس جانا نہیں چاہتی حالانکہ وہاں مجھے ایک ٹریول ایجنسی میں نوکویں مل گئی ہے چلی جاؤ نہیں جا سکتی پھر یہاں لاہور میں میرے پیرنٹس ہیں میں ان کے پاس جا سکتی میں تو چلو میں تمہیں چھوڑا ہوں گا نہیں جا سکتی تو کہاں جاؤ گے اتنی رات گے یہی رہنگے اتنی گرمی میں ساری رات جب تک مجھے سمجھنا آ جائے کوئی ہو کہ اس نے مجھے کیوں چھوڑا یا میرا دل نہ مان چاہے کہ یہ سب کچھ جھوک تھا میں کہاں جا سکتی ہوں گے بتاؤ نا مجھے کچھ سمجھنا آ رہے کہ میں کیا کروں اب گورنمنٹ ہاؤس کے سامنے مال لوڈ کے ٹرافک کی آواز بھی کم ہو چکی تھی گرمی تھی حبس تھا اور سارے میں کافور کی اندھی خوش بھی تھی ایک کارنمنٹ کی پڑی لکھی لڑکی کا موز اور عشق تھا تم آفتاب کو نہیں جانتی وہ کسی پریشر تلے کچھ بھی کرنے کا آدھی نہ تھا اس نے تمہیں کسی دباؤ تلے نہیں چاہا اور کسی پریشر تلے اس نے شادی نہیں کی اس بات سے تمہیں سمجھوٹا کرنا ہوگا سمجھ لیکن اس کا دل وہ اب پھر کلاس میں بیٹھی تھی اس کے چہرے پر سوال بھی تھے اور جواب بھی جیسے وہ سوشیولوج کی کوئی دفنی ایک کتاب ساری رات پڑتی رہی ہو جانے دو کوئی انسانوں کے حصے بخرے نہیں ہو سکتے آدمی دورت پانچ سکتا ہے مرات میں انصاف کر سکتا ہے لیکن اپنے اندر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے نہیں ڈال سکتا پتہ نہیں تم میری بات سمجھ رہے ہو کی نہیں سنو یمنا ٹکڑے ٹکڑے انسان سے کسی کی سیری نہیں ہوتی اگر میری اس سے شادی ہو جاتی تو کیا میں برداشت کر لیتی کہ دل میں وہ کسی اور کی پرستش کرتا رہے اور جسپانی طور پر میرا رہی کبھی گاڑی آدھی کبھی گاڑی آدھی یا پونے پر یہ پر بھی چلی ہے آدمی پورا مل جائے تو خلا نہیں بھرزا تم آدھے پونے کی بات کر رہی ہو میں نے سنی پر نظر ڈالی میں نے محسوس کیا کہ مجھے کچھ سودا ہے جو میں اس کرنی میں جبکہ آسمان و زمین دونوں حبس میں لرز رہے ہیں گہری رات کے وقت ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ پیٹھا ہوں ایسی لڑکی جس کا محبوب اسے چھوڑ کر لندن چلا گیا اور جو اس کے فراق میں آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی لیکن ہم تو کرگس جاتی کے لوگ ہیں ہم تو ازر سے ان لیتوں پر پر رہے تھے ہم گد برادری کے لوگ سیمی کو آدھے پونے کی بات کیا سمجھاتی ہم تو گرم فون کے آدھے ہی نہ تھے ہم اسے کیسے سمجھاتے کچھ لوگوں کو صرف جسم کے سہارے زندہ رہنے کا حکم ہوتا ہے جب آفتاب نے مجھ سے کہا کہ وہ شادی کر رہا ہے تو میں نے اس سے پوچھا تھا کیوں؟ کیوں آفتاب؟ پھر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا شاید اس کے پاس کوئی ایسا جواب نہ تھا جو اس کی اتشفی کر سکتا ہو اس روز اس نے آسمان کے رنگ سے بھی ہلکی چیز کلوت کی کمیز پہن رکھی تھی میں نے اسے کولوں سے پکڑ کر اتنی بار پنچا کہ اس کی کولر کی سالائی نکل گئی کوئیوں کیا پوچھا دیل ساتھ نہ ہو تو شادی کا فائدہ آفتاب جسم ساتھ نہ دے تو ہمیشہ کس سنچودسی کیا حاصل میں اسے کھینچتی رہی پوچھتی رہی اور وہ کہتا رہا کیا لنگڑے زندہ نہیں رہتے کیا اندھے چلتے پرتے نہیں میں مر رہی تھی اور وہ کمینا میری بات کا جواب بھی نہ دیتا تھا یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ مر رہی تھی اس وقت ریسٹوران سے آنے والی موسیقی کی آواز بند ہو گئی دیر سے جانے والوں کی چاپ بھی سنائی نہ دیتی تھی کبھی کبھی دور سے کسی سپاہی کی سیڈی اچانک سر سے نکل کر درختوں پر سوئے پرندوں کو جگا دیتی اور تھوڑی دیر کے لیے درختوں پر پر پھڑانے کی خرچت ہوتی اور پھر سب خاموش ہو جاتا ستمبر کی گرمی رات کا پچھلا گرم پہ ہے میں نے اپنا سب کچھ لاؤ پر لگا دیا اس کے دونوں کندے جن جھوڑ کر میں نے پوچھا تمہیں آفتاب چاہیے وفا چاہیے یا فاقت ہاں ہاں میں بچوں سے بہت پیمپرڈ ہوں گئی ہوں میں محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی لیکن اب زندہ رہنے کی ضرورت بھی کیا ہے بار بار متعدی بیماری کی طرح مایوسی اس پر حملہ کر دیتی میں تمہیں زندہ رکھوں گا جس طرح سات ماہ کے بچی کو ہسپتال کے انکیو بیٹر میں زندہ رکھتے ہیں اچھا کہیوں تم مجھے بچا لوگے اس سے سینی سے میں جانتی ہوں تم بھی مجھے مرنے کے لئے چھوڑ دو گے کسی جن نہیں نہیں سینی میں تمہیں اپنی روح کی ہدت سے زندہ رکھوں گا خدا قسم میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا یہ صرف گدشادی کی عقل ہے کہ وہ مرے ہوں سے زندگی کا وعدہ کرتے ہیں اس وقت میرے پاس کچھ نہ تھا صرف ہم دردی کلاس تکڑا چال آفتاب نے یہ غزال شہر شکار کیا تھا مجھے اس مردہ لاس کو کھانے کا حکم تھا وہ نربل نے ڈھال کا فور کے درخت تلے میں مردہ پڑی تھی یہ لارس واقعہ وہ حصہ تھا جہاں شام پڑتے ہی جنات کا پہرہ ہو جاتا ہے کئی صاحب در لوگوں کو یہ جنات خود مل چکے ہیں کچھ نے ان کو مشلیں جلائے درختوں میں غائب ہوتے دکھا ہے کچھ ان کے گنجی سر نو گزے قدر دیکھ کر باگ سے سرپڑ بھا گئے ہیں اس وقت انہیں جنات کے خوف سے کوئی مالی چوکیدہ سپاہی انہیں نہیں آتا سارے میں جگنوں مکعش لگے دوپٹے کی طرح چمک رہے تھے اور سیمی کافور کے پتوں پر ہلکے ہلکے پسینے میں ٹھلی بوتل کی طرح ہولے ہولے بھاگ چھوڑ رہی تھی یہاں سیمی سے میرا ایک نیا تعلق پیدا ہوا جسمانی رفاقت کا بانچ سفر سیمی کو اپنی پر مانا تھی وہ آفتاب کے بعد کس کی تھی کیوں تھی اس بات کی اسے خبر نہ تھی دراصل مغربی تعلیم نے اس کے اندر ایک خاص قسم کی منفرد وفاں پیدا کر دی تھی جس کا تعلق صرف روز سے تھا اسے جسمانی تعلقات کی رتی برابر بھی پروانہ تھی کافور کے درخت تلی سیمی سے میں ہمیشہ کے لئے منسلک ہو گیا جیسے اس کے جسم کا حصہ تھا وہ اپنے آپ کو میری تحریم میں دینے کے باوجود بلکل الگ تھلگ رہی جیسے بینک کا ٹوکن آپ کی مٹھی میں ضرور ہوتا ہے لیکن آپ کی ملکیت نہیں ہوتا جب آفتاب کو اس کے جسم کی ضرورت نہ تھی تو اس کا جسم کورے کا ڈھیر تھا اب اسے فکر نہ تھی کہ اس کورے کے ڈھیر پر کون اپنی گلازت پھینکتا ہے اپنا جسم میرے سپورٹ کرنے سے کچھ لمحے پہلے وہ ملامتیہ فرقے میں شامل ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے شہریار سے بے دیار ہو گئی سیمی میں اتنے فوت نہ تھی کہ وہ میرا مقابلہ کر سکتی وہ مرنے سے بہت پہلے مرنے کا راست پا گئی تھی اس نے مجھ سے ایک لفظہ کہا کھلی آنکھوں سے مجھے ایسے دیکھتے رہی جیسے میں موجود نہیں تھا میرا خیال تھا کہ اگر آنکھوں کے راستے دل میں داخل ہونے کا راستہ نہ ہو تو دل تک جانے کے اور بھی کئی راستے ہو سکتے ہیں اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ دل کو صرف ایک راہ جاتی ہے اور وہ جسم کا راستہ نہیں جسم کے جنگشن پر انجن اٹھ جاتا ہے کوئلہ پانی درست کر سکتا ہے لیکن ہمیشہ جنگشن پر کھڑا نہیں رہ سکتا جسموں کے ادھسار سے ایک نیا جسم ایک نئی روح چنم لے سکتی ہے لیکن ایک روح دوسری روح سے نہیں مل سکتی مشرط یہ کہ ان کی روحیں پہلے ہی ایک رنگی افتیار نہ کر چکی ہوں ویسی صورت میں یہ پلاپ بندوب کی لبلبی کا کام دیتا ہے ترہ ترہ کی آواز بھی نکلتی ہے فائر بھی چلتا ہے اور دو شکار ایک وقت میں ملتے ہیں روحوں کا اتصال پہلے نہ ہو چکا ہو تو جسمانی تعلق احساس سے گناہ بھی ہے اور ہماشی قستگی بھی جب میں نے اس کا قصد دوبارہ بند کیا تو وہ آنکھیں بند کیے چپ چاپ لیٹی تھی وہ نہ میرے ساتھ تھی نہ میرے مخالف وہ کسی ایسے شرابی کی بھی نہیں تھی جو ہزار مجموریوں کے باعث مدافیت کے قابل نہیں رہتا یہ بھی عجیب راتا تھا مردار کو گد ہرڈیوں تک شفاف کر چکا تھا لیکن وہ اپنی بیزدی کا نظارہ کرنے کے لئے موجود ہی نہ تھی وہ تو اس وقت نہیں اور تھی کسی اور کے ساتھ تھی اپنی نویت کا رابطہ تھا ادھر سے کوئی مدافع نہ تھی سو منات کا مندر لا پڑا تھا صاف ارد گرد ایک پجاری بھی نہ تھا سیمی قسم کی کوئی روح توسوں میل تک موجود نہ تھی جیسے وقت ہم دونے ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہم مکمل طور پر خوپ لے تھے میں جانتا تھا کہ سیمی کبھی میری نہ ہو سکے گی وہ غالباً سمجھتی تھی کہ اپنے ساتھ میری لانت رکھا کر اس نے آفتاب سے بطا لے لیا ہے شاید وہ اپنے آپ کو ضلیل کر کے ہی اپنی ذات کو کچھ دیر کے لیے بچا سکتی تھی رات کے پچھلے پہر کا چاند چیر کے درختوں میں قرص پنگر تنگا ہوا تھا چلیں سیمی نے بلاخر پوچھا کہاں ڈرو نہیں میں YWCA جاؤں ہوں میں نہیں ڈرتا کسی چیز سے اگر میں تمہارے گھر جانا چاہوں تو تو چلو نا میں نے اس کا بحفو دسلیت کر کہا نہیں فیون میرا کوئی گھر نہیں مجھے YWCA تک پہنچا دو وہاں میری ایک سہیلی رہتی ہے اتنی رات گئے وہ جانتی ہے کہ میں فادر ہوں اسائنمنٹ لکھتے وقت تو مجھے معلوم نہیں تھا لیکن آج میں پروفیسر سیزل کو بتا سکتی ہوں دیوانے پر کی اصل بچا جس پت ہم ٹک شاپ نوما کیفے کے پچھوڑے پانچے تو سیمی نے میرے بازوں کو ہاتھ سے پکڑ لیا فیون ہاں موٹر سائیکل مت چلانا باپ میں مال پر جا کر سٹارٹ کرنا کیوں اس وقت ہمیں کسی سپاہی نے دیکھ لیا تو تھانے لے جائے گا مجھے اپنی تو فکر نہیں ہے کوئی مجھے تھانے لے جائے کہ جہنم رے جائے لیکن تمہارا ریزرڈ ہنکننے والا ہے پھر تمہیں نوچے چاہیے ہوگی مجھے پروا نہیں کونی چاہیے نہ پروا سپاہی نازیبہ حرکتیں کرنے والوں کو تھانے لے جاتے ہیں گندے بچے نیچ سے امن ہے یہ بھی وہ خلقی سا مسکرائے پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ یہ مسکراہت دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی میری محبت نے میری جسمانی بار افتگی میں اس کی روح کو ذرا سا بھی ڈرائی کلین نہیں کیا تھا عدب سا رائے موسیقی موسیقی